الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استغفا اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے اولاد کی حقوق سے مطالق فضل بن عیاد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مروت میں کامل ہے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتا ہے اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہے اہل و عیال سے اور خدام سے حسن خلق رکھتا ہے اپنے دین کی حفاظت اور مال کی اصلاح کرتا ہے ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرتا ہے اپنے زبان کی نگرانی کرتا ہے اپنے گھر میں جمع رہتا ہے یعنی اپنے کام میں لگا رہتا ہے فضل لوگوں کی مجلس میں نہیں جاتا ایسا آدمی مروت میں کامل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چار چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے اور نیک آدمی اول چیز نیک بیوی اور دوسرا فرمابردار اولاد اور تیسرا نیک دوست اور چوتہ اپنے ہی شہر کے اندر رزق جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں وہ بڑا ہی سعادت مند آدمی ہے کہ نیک بیوی مل گئی کیونکہ جب عورت نیک ہوتی ہے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور دونوں میاں بیوی دونوں کے دونے جسے کا خیال کرتے ہیں بیوی سبر سے بھی کام لیتی ہے اور ہر انداز میں جوہے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرتی ہے کیونکہ باب مرد جو ہے مرد اگر دیندار ہوتا ہے باب دیندار ہوتا ہے تو دین جوہے وہ گھر کی دہلیس تک آ جاتا ہے گھر کے اندر آتا ہے دین اور اگر عورت یعنی ماں دیندار ہوتی ہے تو یہ دین نسلوں تک جاتا ہے اس لیے عورت اگر نیک ہوئی تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی دین کے مطابق ہوگی اور اس طرح وہ نسلیں اچھی بنیں گی جس کو نیک بیوی مل گئی پھر اولاد کی تربیت اچھی ہوئی تو اولاد فرما بردار بن گئی تو اولاد بھی نیک مل گئی تو سکون و اتمنان بیوی کی طرف سے بھی اور جو اس کے دوست احباب ہیں وہ بھی نیک ہیں اچھی دینی مجلس رہتی ہے اس کی اور چوتہ یہ کہ اس کو رسق بھی اپنے شہر میں ملا ہوا ہے کہیں ادھر آنے جانے کی پریشانی نہیں کہ ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اور پریشان بیٹھے ہیں ایسا نہیں اپنے ہی شہر میں رسق ہے اس کی تلاش میں ہو جاتا ہے صبح جاتا ہے شام کو گھر پہنچ جاتا ہے تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں وہ آدمی بڑا ہی سعادت مند ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سات چیزیں ہیں جن کا عجر آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے کہ کوئی آدمی کو یہ عمل کرتا ہے تو جب تک اس عمل کے اندر ہوتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل میں جب تک ہوتا ہے اس کو ثواب اس کا مل جاتا ہے لیکن کچھ عمل ایسے ہیں کہ اس نے اس کو کر لیا کرنے کے بعد بھی اس کا عجر جاری رہتا ہے یعنی جس نے کسی کوئی مسجد بنائی وہ اس نے بنا کر چلا گیا یا مسجد میں حصہ ڈال دیا اس نے اب جب تک لوگ اس مسجد سے فائدہ اٹھائیں گے نماز پڑھتے رہیں گے اس آدمی کو عجر ملتا رہے گا تو جب تک ایک شخص بھی اس کے اندر نماز پڑھتا رہے گا اس آدمی کو عجر ملتا رہے گا چاہے یہ زندہ ہو یا یہ دنیا سے رسد ہو چکا ہو جس کسی نے نہر بنائی جب تک اس میں پانی چلتا ہے لوگ اس سے سہراب ہوتے ہیں تو اسے عجر ملتا رہے گا نہر بنائی ہو کونہ کھدوایا ہو یا پانی کا کوئی ایسا انتظام کر دیا ہو کہ جس سے لوگ پانی حاصل کریں اسے سہراب ہوں اپنی ضرورت کو پورا کریں تو جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ اسے سہراب ہوتے رہیں گے اس آدمی کو جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اس کو ثواب ملتا رہے گا چاہے یہ دنیا میں ہو یا نہ ہو جس کسی نے قرآن پاک لکھا اچھی طرح سے لکھا جب تک کوئی اس کی تلاوت کرے گا اسے عجر ملے گا قرآن پاک لکھا ہو یا قرآن پاک آگے لوگوں کو تک مہنچایا ہو یا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ جس نے تعاون کیا ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں بچے زیادہ زیادہ قرآن پڑھیں تو جب تک جو اس نے قرآن مجید آگے پہنچایا ہے اور اس قرآن مجید کو مسجد میں رکھوایا ہو مدرسے میں رکھوایا ہو یا لکھا ہو یا اس کی چھپائی کے اندر اس نے تعاون کیا ہو تو جب تک جوہے لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو عجر ملتا رہے گا جس کسی نے چشمہ وغیرہ بنایا کہ اس کے پانی سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں تو اس کا عجر اسے ملتا رہے گا وہ اسی نہر کی طرح ہی ہے کہ جیسے نہر بنایا ہو یا چشمہ ہو یا کونہ ہو یا کوئی اور طریقہ جس کسی نے کوئی درخت لگایا جب تک لوگ یا پرندے اس کا پھل کھائیں گے یا نفع اٹھائیں گے تو اس کو عجر ملے گا کہ درخت لگا دیا کسی نے اور اس کے اندر بھی ہوتا یہ ہی ہے کہ درخت لگا دیا اور لگانے کے بعد جب جب درخت بڑا ہوا تو لگانے والا دنیا میں رہا یا نہ رہا لیکن درخت جب بڑا ہو گیا لوگ اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں اس درخت سے یا پھل حاصل کر لیتے ہیں اس درخت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس شخص کو عجر ملتا رہتا ہے چاہے دنیا میں رہے یا نہ رہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کچھ کھاتا ہوا جا رہا ہے ایک بیر ہی کھا رہا ہے اور بیر کھاتے اور اس نے گرش کی بیج بھیگ دیا اس کو پتہ بھی نہیں چلا اللہ کا حکم ہو گیا اس بیج کے اوپر اس بیج سے درخت نکل گیا پودا نکلا اور درخت بن گیا اس آدمی کے تو علم میں بھی نہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہیں میری اس بیج سے جو بیر میں کھا رہا تھا اس بیر کی بیج جو میں نے پھیکی یا کھجور کھا رہا تھا اس کی گھٹی میں نے پھینک دی اور اسی کو ہی اللہ کا حکم ہو گیا اور اسی سے ہی پودا نکلا اور درخ بن گیا اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کو عجر مل رہا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہوگا بعض لوگوں کے گھروں کے باہر درخ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ہی اخلاق کے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جب لوگ اس درخ کے نیچے سایا لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ نراض ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھو آگے چلو کوئی اس سے پھل حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ نراض ہو جاتے ہیں کہ اس سے کیوں حاصل کر تو بھاگو یہاں سے جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا عجر مل رہا ہے کہ لوگ اس سے پھل حاصل کر رہے ہیں اس سے سایا حاصل کر رہے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو عجر مل رہا ہے اس کا تو جس نے بھی درخ لگایا اور اس سے پرندے بھی کھا رہے ہیں تو اس کا عجر اس کو ملتا رہے گا کسی نے کسی کو علم سکھا دیا قرآن سکھا دیا احادیث سکھائی کچھ اور دینی علوم سکھا دیا اور دوسرے علوم سکھائے تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کو عجر ملتا رہے گا اسی طرح جو شخص ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے دعا مانگتی رہتی ہے یعنی بیٹا نیک ہو جسے باپ نے قرآن سکھایا ہو علم سکھایا ہو تو اس کا عجر والد کو ملے گا اور بیٹے کے عجر سے کچھ کم نہ ہوگا اگر والد نے بیٹے کو قرآن سکھانے کے بجائے کوئی فسق کا گناہ کا طریقہ سکھا دیا تو اس کا گناہ بھی اس کے باپ پر ہوگا اور بیٹے کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی تو اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی دینی علوم سکھایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا اور علم بنایا حافظ بنایا اسی طرح دینی علوم سکھا دیا اس کو نیک بنایا تو اولاد نیک ہوتی ہے تو ماباب کو اس کا عجر ملتا رہتا ہے جاری رہتا ہے اولاد نیک عمل کرتی رہتی ہے ماباب کو عجر اس کا ملتا ہے جاری رہتا ہے یہ سال سواب ہوتا رہتا ہے جب ماباب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہاں ان کو سواب ملتا رہتا ہے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قطار لگی رہی ہے بہت سارے لوگ کھڑے میں ہیں اور کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور ایک آدمی ایک الگ بیٹھا ہوا ہے اور کھانا اس کے پاس جا رہا ہے کھانا اس کے پاس پہنچتا ہے اور باقی لوگ قطار لگائے کھڑے میں ہیں وہاں سے وہ کھانا لے رہے ہیں تو اس نے خواب میں جو دیکھا کہ خواب میں ہی اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ لوگ قطار لگا کے کھانا لے رہے ہیں اور کھانا آپ کے پاس پہنچتا ہے تو ان صاحب نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو دنیا میں ہے میں نے اس کو قرآن سکھایا وہ وہاں قرآن پڑھتا ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو مجھے یہاں ثواب پہنچتا رہتا ہے اور کھانا یہاں ملتا ہے اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کا دنیا میں کوئی نہیں تو مسلمان اجتماعی طور پر جو یہ صالح ثواب کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ثواب اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس شخص نے خواب دیکھا کہ وہ صاحب جو الگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی قطار میں کھڑے ہو گئے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا دنیا سے بھیجا کرتا تھا اب وہ بھی یہاں آ گیا اب میرے پیچھے کوئی بھی نہیں اس لیے جو اجتماعی طور پر جو لوگ سالح ثواب کر رہتے ہیں اس ثواب مجھے یہاں اس طرح ملتا ہے پتہ بھی بتا دیا جب یہ وہاں پہنچے آنکھ کھلنے کے بعد یہ آدمی اس پتے پہنچا معلومات کی تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ ایک لڑکا تھا اور جب روزانہ قرآن پڑھا کرتا تھا اب وہ بھی فوت ہو گیا تو اولاد پیچھے سے ماباب کیلئے جو نیک عمل کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نیک عمل کرتے رہتے ہیں تو ماباب کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے تو اولاد یہ نیک عمل کرے گی کیسے ماباب سکھائیں گے تو کرے گی ماباب اچھی تربیت کریں گے تو کرے گی ماباب نے دنیاوی علوم کی طرف تو توجہ بہت زیادہ دی لیکن دینی علوم کو بھلا دیا قرآن مجید کے سکھانے کی طرف توجہ کم کر دی بس بچپن میں ایک مرتبہ پڑھا دیا سو پڑھا دیا اس کے بعد پوچھا بھی لگے تم قرآن پڑھتے بھی ہو کے نہیں پڑھتے کتنے ہی ماباب ہیں کتنے ماباب ہوں گے جو اپنے اولاد سے پوچھتے ہوں گے کیا تم نے روزانہ تلاوت کی کتنے ماباب ہیں جو اپنے اولاد سے پوچھتے ہیں کہ آشت میں نوازیں پڑھیں کی نہیں پڑھیں اس کا حساب دو کون پوچھتا ہے ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آشت تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے انسٹیٹیورٹ گئے کے نہیں گئے یونسٹری گئے کے نہیں گئے کوچنگ گئے کے نہیں گئے اس کے مطالق ضرور پوچھتے ہیں سختی بھی کرتے ہیں لیکن دین میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے مطالق کون پوچھتا ہے جب ماباب خود تربیت صحیح نہیں کریں گے جب ماباب اولاد کی حقوق خود ادا نہیں کریں گے تو پھر کس موسے اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اب جب ماباب خود اپنے اولاد کی حقوق ادا کریں گے تو اولاد خود بخود ماباب کی حقوق ادا کرے گی لیکن ادھر ماباب اپنے اولاد کی حقوق خود ہی ادا نہیں کر رہے بچہ بددینی کی طرف جا رہا ہے دنیا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا لباس عجیب سے ہے گھر میں ہی تو آ رہا ہے گھر میں ہی تو رہ رہا ہے عجیب عجیب اس نے بال بنا لیے ہیں ماباپ دیکھ رہے ہیں لڑکیاں گھر سے نکل رہی ہیں کالیج یونسٹیز جا رہی ہیں جس ہلیے میں جا رہی ہیں گھر سے ہی تو نکل کے جا رہی ہیں ماباپ نے آنکھیں تو بن نہیں کی وہ تو دیکھی رہے ہیں تو جب وہ روک نہیں رہے ٹوک نہیں رہے اس کو اس راستے پر جانے دے رہے ہیں جو گناہ کا راستہ ہے تو پھر کس کیا امید لگاتے ہیں ان اولاد سے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے اور ہمارے حقوق ادا کریں گے تو جب یہ دنیا سے گزر جائیں گے تو ظاہرے پہ یہ اولاد کہاں سے کہاں پہنچے گی ان کیلئے کیا عصال سواب کرے گی جیسا پہلے ایک واقعہ ذکر کیا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بھائی قرآن مجید پڑھ لیا کرو بچے ان سے کہاں کبھی تو قرآن پڑھ لیا کرو ہمارے مرنے کے بعد تم کیا پڑھو گے قرآن جب ابھی نہیں پڑھتے تو تو بیٹے نے بھی جواب دیا کہ اب باپ پریشان نہ ہو مدرسے سے طلبہ بلالیں گے ان سے پڑھوالیں گے ظاہرہ جیسی تربیت ہوگی جیسی تعلیم ہوگی ویسے ہی جو اولاد بھی ہوگی اچھی تعلیم و تربیت کی ہوگی تو اولاد بھی اچھی ہوگی یہ اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جو نیک اولاد ہوتی ہے اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد اگر بگڑ گئی اولاد غلط راستے پہ نکل گئی تو یقیناً ماباپ کی اپنی تربیت کی ویسے ہی ہوتا ہے کہ غلط تربیت ہوگی یہ نظر بند کر رکھی بھی انہوں نے اپنی نظریں بند کر لی اولاد کی طرف سے آنکھیں بند کر لی اولاد کی طرف سے اولاد بگڑ گئی گناہ کا کام کرتی ہے تو ماباپ کو بھی عذاب پہنچے گا اس لئے اللہ نے فرمایا ہے انہوں اموالکم و اولادکم فتنہ یہ دونوں چیزیں جو ہے مال اور اولاد یہ ہم نے آزمانے کے لیے دی ہیں امتحان کے لیے دی ہیں کہ تم ہماری نعمتوں کو لے کر ہمارے شکر گزار بندے بنتے ہو یا ناقدری کرتے ہو نافرمان بنتے ہو یہ دونوں چیزوں کا استعمال ہماری اطاعت کے اندر ہوگا اگر ہماری نافرمانی میں ہوا تو یہی چیزیں تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے ہماری اطاعت میں ہوگا تو یہی چیزیں مال اور اولاد یہی چیزیں تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے اس لئے ماباپ کو چاہیے کہ اول اپنی اولادوں کے صحیح تربیت کریں ان کی حقوق کی ادائیگی کریں اولاد کے حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اچھا کپڑا لتھا دے دیا بچے آئے اور کہلیں کہ جناب بچے احساس کم تری میں مبتلا ہو رہے ہیں تو غلط ان کی خواہشات و غلط مطالبات کو پورا کر دیا بہت سریس کی مثالیں اداروں میں پڑھنے گئے سکول میں کالیجوں پڑھنے گئے کوئی ایک پیسے والا بچہ آ رہا ہے مالدار ہے کسی آدمی کا بچہ ہے وہ بہترین سا موبائل لے کر آ رہا ہے اب دوسرا بچہ جو افورڈ نہیں کر سکتا اس موبائل کو تو وہ گھر میں مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا چاہیے باپ کی تنخواہ نہیں ہے اتنی وہ نہیں دردلا سکتا لیکن مجبور ہوگے کہیں بچہ احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو جائے اس کی اس غلط خواہش کو پورا کر کے اس کو بھی ایک بہترین سا موبائل لاکہ دے دیتا ہے حالانکہ ضرورت نہیں ہے اس کی موبائل کا کام صرف اتنا ہے کہ ایک رابطہ کرنا ہے ایک رابطہ کرنا گھر والوں سے رابطہ ہو جائے بس ایک رابطہ کرنا ہے لیکن ہے بہترین سے بہترین اس وقت جب بچہ طالب علم ہے اس وقت اس کو ایسا موبائل لاکہ دے دیا جس میں بہت کچھ ہے بہت کچھ اس کے اندر ہے بگاڑنے کا بھی بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے پھر تو ماباپ خود بگاڑنے کا ذریعہ بنے حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی یہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ عیدالعضہ کا موقع ہوا مولے میں جناب جانور خوب خوب جانور آئے اب ایک گھرانے کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے اس نے کہا چلو میں ایک حصہ لے لیتا ہوں بچوں نے کہا کہ اببہ سب کیا تو جانور آئے ہیں ہماریاں تو ہے نہیں تو بچے اساس سے کمتری میں مبتلا ہو رہے ماباپ نے محسوس کیا بچے اساس سے کمتری میں مبتلا ہو رہے اب کہیں سے رشوت لے کر یا سود کا مال لے کر یا قرض لے کر جناب ایک بہتین سے جانور لگے کھڑا کر دیکھیں بچے اساس سے کمتری میں مبتلا نہ ہو ان کے مطالبات کو اس طرح پورا کیا تو یہاں سے تربیت چلتی رہتی ہے بچے کی اس کو سکھانا چاہیے سمجھانا چاہیے جھوٹ سے روکنا چاہیے جب ماباپ خود ہی جھوٹ بلواتے ہیں بچے سے کوئی آئے اببہ کو بلانے کے لیے اببہ نے کہہ دیا جاؤ بول دو نہیں ہوں گھر پہ جھوٹ تو ماباپ نے خود سکھا دیا تو جب ماباپ خود ہی تربیت صحیح نہیں کریں گے اولاد کی تو پھر وہ کیا امید رکھتے ہیں اولاد سے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی بند ہو جاتے ہیں البتہ تین عمل بند نہیں ہوتے صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگ نفاصل کر رہے ہو اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے صدقہ جاریہ میں وہی ہے کہ کھوہ کھدوا دیا یا درخ وغیرہ لگوا دیا ان تمام چیزوں کے اندر اور مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا اس میں لوگ دینی علوم حاصل کرتے رہتے ہیں یا علم جسوں کو سکھایا قرآن سکھایا حادث سکھایا علوم شریعہ دینیاں سکھایا لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں پھر آگے سکھاتے ہیں تو اول سکھانے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے اور اسی طرح سے نیک اولاد نیک عمل کرتی رہتی ہے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين